اکبر علابادی بڑے شاعر گزرے ہیں تو اپنے مزاہیہ انداز میں ایک مرتبہ کہیں لگے کہ بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا کہ آپ کا جو پردہ تھا کیا ہوا کہنے لگیں اکل پہ مردوں کے پڑ گیا تم تو ہی پردہ کر کے نکلا کرتی تھی تمہارا پردہ کہاں چلا گیا کہنے لگیں مردوں کے اقلوں پہ پڑ گیا پہلے عورت کے چہرے پہ پردہ ہوتا تھا اب مردوں کے اقلوں پہ پردہ پڑ گیا بہت شدید گناہ ہے عورت کا بے پردہ بلا ضرورت باہر نکلنا شرم و حیاء عورت کا لازمی حصہ ہے شرم و حیاء نہ رہے تو عورت کی قیمت دو کوڑی کی بھی نہیں رہتی دو کوڑی کی بھی نہیں رہتی عورت سے نسل چڑتی ہے عورت سے قومیں بنا کرتی ہیں عورت سے نئی نسل کی تربیت اور اس کی نشن و ماہ ہوا کرتی ہے عورت کے گود سے شرم و حیاء ختم ہو گئی تو قومیں ختم ہو جائے کرتی ہیں قومیں ختم ہو جائے کرتی ہیں کسی قوم کی عورت باصفات باہیا ہے تو اس قوم کی مستقبل خوبصورت ہے اور جس قوم کی عورت سے شرم و حیاء نکل جائے اس قوم کا مستقبل تاریخ ہے کون سمارے گا کون بنائے گا کون تربیت کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عورت کو یہ عزت بخشی عزت بخشی کہ الدنیا متا و خیر المتاہی المرأة صالحہ یہ عزت یہ عزاز یہ قدر قیمت بتائی دنیا کی چیزیں برطنی کی چیزیں استعمال کی چیزیں لیکن اس دنیا میں سب سے بہتر اور بھلی چیز نیک صالح عورت ہے نیک صالح عورت ہے اس دنیا میں سب سے بھلی اور قیمتی چیز نیک صالح عورت ہے وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرم و حیاء کی دولت سے وہ محروم ہو جائے تو پھر اس کی اس انداز سے اس کو تنبو بھی فرمایا تنبی بھی فرمائی کہ جب وہ باہر نکلتی ہے اور لوگوں کی نظریں اپنی طرف اٹھواتی ہے اس انداز سے نکلتی ہے اس لباس میں نکلتی ہے شرم و حیاء کی چادر کے بغیر نکلتی ہے بناو سنگھار کر کے نکلتی ہے تو فرمایا وہ شیطان کی صورت میں آتی ہے شیطان کی صورت میں جاتی ہے اور شیطان اس کے تاک میں رہتا ہے اور لوگوں کی نظریں اس کے طرف اٹھواتا ہے جتنے لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں اس کی لعنت اس پہ پڑتی ہے بس اوقات کوئی پریشان حال خاتون فون کرے اگر اسے کہہ دیا جائے کہ اپنی زندگی کو گناہوں سے ذرا صحیح کر لو انشاءاللہ کی نصرت آئے گی کہتے ہیں میں نماز تو پڑتی ہوں تصویح بھی پڑتی ہوں گناہ بھی کوئی نہیں کرتی تھوڑی سی تفصیل پوچھے جائے پردہ تو نہیں کرتی ٹی وی تو نہیں چھوڑتی یعنی اب یہ زندگی میں ایسے رچ بس گئے کہ ان گناہوں کی طرف نظر ہی کوئی نہیں یعنی وہ اپنی بزرگی کی بھی قائل ہے بزرگی کی بھی قائل ہے کہ میں تو بڑی تصویح پڑتی ہوں بڑے وظیفیں پڑتی ہوں بڑے نمازیں پڑتی ہوں بزرگی کی بھی قائل ہے یعنی یہ گناہ ایسے ہیں جو اس کے بزرگی میں بھی حائل نہیں ہے یہ ایسے معاشرے میں رچ بس گئے ہیں حالانکہ یہ ایسی نہوست ہے ایسی نہوست ہے دسین آدمی نہیں دیکھا تو دسین آدمی کی لانت اور نہوست پڑی